فرسٹیئر سٹوڈینٹس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں سارا کمپیٹر کے پیپر تو اسی میں سے آیا تھا میں آپ کے ساتھ ایسے گیس پیپرز ویڈ پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں جبکہ اگزامز میں مارکس کو بوسٹ کر دیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ کے مارکس کے لیے موسٹ ایپورٹنٹ ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم جائے کیے جی سٹوڈینٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کمپیٹر کے پیپر جو ہے سیونٹی فائیف مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں فیفٹین مارکس کے آپ کی ہوتی ہے ابجیکٹیف اور سکسٹی مارکس کے ہوتی ہے آپ کی سبجیکٹیف ٹھیک ہے تو ہم جو ہے سیپٹر وائز ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز بیٹ پیرنگ سکیم بسکس کریں گے یہ جو کسٹنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ ایکسپیکٹیڈ ہیں اور ہم سٹوڈنٹس کو ایزا گیس پیپورٹ اور ایزا پری بورٹ یہ جسٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس ہم چپٹر وائز جو ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹنز جسٹ کرتے ہیں لانگ کسٹنز بھی جسٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کی پیرنگ سکیم دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس کسٹن نمبر 2 جو ہے وہ شارٹ کسٹنز کا پورشن آئے گا چپٹر نمبر 1,2,3 اور 6 سے اس کی پیرنگ بن رہی ہے ان چپٹر سے اور چپٹر نمبر 1 سے پیرنگ سکیم کی مطابق تین شارٹ آئیں گے تو جب آپ کے ساتھ جو شارٹ کسٹنز شیئر کرنے والی ہوں صرف اپنے یہی پر پیر کرنے ہیں تو آپ چپٹر نمبر 1 سے آنے والے تین شارٹ جو ہے آپ ایزی لیے کور کر لیں گے اس میں ڈیفرینشیئٹ والے کسٹنز بھی ہیں ڈیفائن والے بھی ہیں ڈیفرینشیئٹ والے جیسے ہی کسٹنز آئیں گے اپنے دمیان میں لائن لگا کے پر انہیں ان کی ڈیفنیشنز لیکھیں اس کی ڈیفرینشیئٹ کو ایکزیمپل ہے ٹائپس ہے یا کچھ بھی اس طرح چیز ہے جیسے دونوں کو ڈیفرینشیئٹ کیا جا سکے تو اپنے والے تین شارٹ کسٹنز کیا سکے اپنے والے تین شارٹ کسٹنز لٹکے گئے صرف آپ یہی پرپیر کر لیں گے تو اپنے ایزیلی ایٹ مارکس دن کر سکیں گے ٹیک ہے تو آپ نے یہ فور شارٹ کسٹنز جو لانگ کسٹنز ہیں مست پرپیر کرنے ہیں ان میں سے ایک بھی مس نہیں کرنا اور اپنے ایٹ مارکس جو ہوں وہ دن کرنے ہیں جیسٹوڈنٹس اس کے بعد نیکس سپٹن نمبر 2 ہے ہم اس کے لانگ کسٹنز اور شارٹ کسٹنز بھی پیرنگ سکیم ڈسکس کرتے ہیں تو شارٹ کسٹنز جو ہے پیرنگ سکیم کے مطابق دو آنے ہیں اور کسٹن نمبر 2 جو ہے شارٹ کسٹنز کا وہ اسی پیرنگ میں آئے گا تو سٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ جو شارٹ کسٹنز شیعت کی ہیں یہ صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں آپ ایزیلی اپنے دو شارٹ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں جیسے what is function of FTP define bridge اس میں definitions والے بھی ہیں اور question mark والے بھی ہیں ٹیک ہے only 14 questions سلیٹ کیے گئے ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں اس کے بعد جو long questions کے لحاظ سے بھی یہ chapter most important ہے صرف 3 جو ہے وہ long questions سلیٹ کیے گئے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح جو ہے پرپیر کرنا ہے تو آپ ایزیلی جو ہے long questions کا portion بھی کور کر لیں گے اور اپنے 8 marks سے ہیں وہ done کر سکیں گے ٹیک ہے question number 6 جو ہے long questions کا وہ اس میں سے آئے گا chapter number 2 سے ٹیک ہے تو یہ long questions کے لحاظ سے بھی chapter important ہے اور شارٹ questions کے لحاظ سے بھی تو آپ نے یہ دونوں کے لحاظ سے اس کو پرپیر کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ important short questions پر ڈسکس کیے ہیں اور long questions بھی اس کے بعد next chapter number 3 ہے اس میں ہی pairing scheme کے مطابق دو شارٹ آنے ہے question number 2 جو ہے short questions کا وہ بھی اسی pairing میں آئے گا تو students آپ کو سکرینز میں نظر آئے ہیں یہ most important short questions لٹکے گئے ہیں اس میں ایسے symbol ہے جس کو ہم نے اس کی فل فارم لکھنی ہے total 13 questions لٹکے گئے ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں تو آپ chapter number 3 سے آنے والے short questions دو جو ہے وہ cover کر لیں گے اس کے بعد یہ chapter جو ہے long questions کے لحاظ سے بھی important ہے chapter number 1, 2, 3 short questions کے لحاظ سے بھی important ہے long questions کے لحاظ سے بھی اس لئے آپ ان کو دونوں لحاظ سے پرپیر کرنا ہے اور chapter number 3 سے جو ہے ایک جو ہے long بھی ضرور آنا ہے میں آپ کے ساتھ جو long share کی ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں تو آپ easily اپنا ایک اور long جو ہے وہ cover کر لیں گے اس کے بعد next chapter number 4 ہے question number 4 جو short questions کا اس میں attempt کرنے ہوتے ہیں ہمیں six questions ہمیں given ہوتے ہیں nine اسی پیرنگ میں آئے گیا chapter number 4, 7 اور 10 کی ٹھیک ہے اور chapter number 4 جو ہے اس میں سے according to pairing scheme five short آئیں گے اگر آپ نے یہ والے chapter جو اچھی طرح پرپیر کرنا ہے تو question number 4 جو short questions کا easily cover کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس six questions ہیں جو ہمیں attempt کرنے ہیں اور chapter number 4 سے ہمیں آنے ہیں five questions تو سٹوٹنٹ سے میں آپ کو سارے بتا رہی ہوں اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں آپ نے only 12 questions سیلیکٹ کیے گئے ہیں یہ والے پرپیر کر لیں گے تو chapter number 4 سے آنے والے short questions کا portion آپ cover کر لیں گے اور chapter number 4 سے long questions کے الحال سے important نہیں ہے اور pairing scheme کی مطابق بھی اس میں سے long نہیں آئے گا تو آپ نے صرف اس کو short questions کے الحال سے پرپیر کرنا ہے اس کے بعد next chapter number 5 ہے chapter number 5 جو ہے question number 3 جو short questions کا انہی پیرنگ میں آئے گا جس میں attempt کرنے ہوتے ہیں ہم نے six questions جو میں given ہوتے ہیں 9 اور chapter number 5 8 اور 9 کی پیرنگ بن رہی ہے ان چپٹرز کی جس میں question number 3 جو ہے short questions کا portion آئے گا اور pairing scheme کے مطابق جو ہے chapter number 5 سے 4 short آئیں گے ٹھیک ہے یہ والے چپٹرز بھی short questions کے الحال سے most important ہے long questions کے الحال سے بھی only 17 questions جو سیلیکٹیے گئے ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے تو آپ short questions کا portion ہزیلی cover کر لیں گے اور یہ long questions جو ہے اس میں ایک must آنا ہے تو دو long جو ہیں most important and expected ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں تو آپ ایک long questions کا portion بھی cover کر سکتے ہیں اس کے بعد next chapter number 6 ہے chapter number 6 جو ہے pairing scheme کے مطابق اس میں سے دو short آئیں گے اور question number 2 جو ہے short questions کا اسی pairing میں آئے گا ٹھیک ہے only 8 جو ہے most important and expected جو ہیں short questions select کیے گئے ہیں صرف اپنے یہی پرپیر کرنے ہیں تب easily دو short بھی cover کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو long questions کے لحاظ سے بھی chapter important ہے اور میں آپ کو ساتھ most important and expected long questions discuss کرنے ہو لی ہوں وہ بھی اپنے چی طرح پرپیر کرنے ہیں chapter number 6 یا chapter number 7 سے ایک long آئے گا ٹھیک ہے اسی chapter number 6 کے بھی جو long questions آپ نے پرپیر کرنے ہے chapter number 7 کے بھی chapter number 6 کے جو most important short long questions ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہیں only 3 select گئے ہیں یہ آپ پرپیر کریں گے تو آپ easily اپنے 8 marks دیں وہ done کر سکیں گے اس کے بعد next chapter 7 اس کی pairing scheme کے مطابق اس میں سے بھی 2 short آنے ہیں question number 4 short questions کا اس pairing میں آئے گا جس میں differentiate والے questions آئیں گے تو اپنے درمیان میں لائن لگا کے اس کو differentiate کرنا ہے اور یہ long questions کے لحاظ سے important ہے میں آپ بتا چکی ہوں chapter number 6 chapter 7 سے ایک لانگ آئے گا آپ اگر آپ easy لگتے ہیں ان کا long questions آپ attempt کرنا چاہ رہے ہیں تو chapter 6 and 7 must prepare کریں ان دونوں میں ایک long must آئے گا pairing scheme کے مطابق اور اتنے بس long آنے باقی چپٹن no. 8 ہے یہ صرف short questions کے لحاظ سے important ہے only 7 questions لگ ہیں پیرنگ scheme کے مطابق 3 شاہر آنے ہیں پیرنگ سارے طرح ترہا پیر کرنے ہے پیرنگ 3 شاہر پیرنگ میں آرہ ہے میں آپ پور بتا چکی ہوں شاہر پیرنگ کوئر چل جو جسocracyے جانبی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پیارنگ سکیم جائے وی پیپٹر کے وقت ایک فیو سے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سنے پتہ چلتا ہے کہ اس چپٹر سے کتنے مکسی کئیوز آنے ہیں کتنے شارٹ کسٹنز آنے ہیں کتنے لاؤ کسٹنز آنے ہیں اور کون سے ایسے چپٹر جنہیں ہم سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے چپٹر جنہیں ہم شارٹ کسٹنز کے علاہ سے پرپیر کریں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس چپٹر سے کتنے شارٹ کسٹنز آنے ہیں کتنے لانگ کسٹنز آنے ہیں اور کن چپٹر کی پیرنگ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر سکس سکس قسٹنز جو ہم نے اٹمپ کرنے ہوتے ہیں شارٹ کسٹنز میں تو آپ جو ہے اس کے مطابق کوئی بھی چپٹر جو ہندر سکیپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹاف لگتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس چپٹر نمبر 9 اور 10 کے امپورٹن شارٹ کسٹنز جو کی لانگ کسٹنز کے لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے صرف شارٹ کسٹنز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جیس ٹوڈنس یہ چپٹر نمبر 9 کے موزٹ امپورٹن شارٹ کسٹنز ہیں اور کسٹر نمبر 3 جو ہے شارٹ کسٹنز کا اسی پیرنگ میں آئے گا اور پیرنگ سکیم کے مطابق اس میں سے دو شارٹ آ رہے ہیں اور اونلی 5 شارٹ کسٹن سیلیکٹ کیے گئے ہیں صرف اپنے ہی پیر پیر کرنے ہیں تو آپ ایزیلی دو شارٹ کور کر لیں گے اس کے بعد نیکس چپٹر نمبر 10 ہے پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر نمبر 10 سے تین شارٹ آ رہے ہیں اور کسٹر نمبر 4 شارٹ کسٹن کا اسی پیرنگ میں آئے گا صرف اپنے ہی پیر پیر کرنے ہیں تو آپ ایزیلی یہ والا بھی پوشن کور کر لیں گے جو شارٹ کسٹن کا آئے گا تو یہ بھی لانگ کسٹن کے لحاظ سے ایمپورٹن نہیں ہے چپٹر نمبر 8, 9 اور 10 اور چپٹر نمبر 4 سٹوڈنٹس کے ہم نے پیرنگ سکیم کے مطابق جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس چپٹر سے کتنے شارٹ کسٹن آنے ہیں کتنے لانگ کسٹن آنے ہیں تو آپ ان کو پرپیر کیجئے اور اپنے اگزیم سے مارکس سے وہ دن کیجئے 75 اوٹ آف 75 اکچیف کیجئے تو سٹوڈنٹس آپ ان کی تیاری کیجئے اور اپنے اگزیم سے مارکس کو یقینی بنائیں اللہ تعالیٰ سارے سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں آمین اللہ حافظ اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کو نیکس چلاس میں میت میں کس بھی پرابلم ہو رہی ہے کس پیسٹنز میں تو میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا دوں گی اللہ حافظ